اسلام علیکم پاکستان پروپریڈوی بہریہ ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے عثمان خان آج ہم جیسمن مول کے بارے میں ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک میگا پروجیکٹ ہے اس کرنٹ مارکیٹ میں اس پروجیکٹ پر ڈسکشن اور اپنا ایکسپرٹ روپینیاں دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عجاز احمد صاحب اسلام علیکم عجاز بھائی عثمان بھائی کیسے ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ عجاز بھائی سب سے پہلے اس پروجیکٹ میں جو بلڈرز ہیں کیونکہ کسی بھی پروجیکٹ کی امپورٹنس جو ہے اور اس کی کریڈی بیلٹی اس کے بلڈرز سے لگائی جاتی ہے دیفنی کیو لنکس کے پاسٹ کے بارے میں اور ان کی کریڈی بیلٹی کے بارے میں بتائیں کہ اپنے پروجیکٹ ڈلیورنگ میں یہ کتنے کریڈی بل ہیں الحمدللہ عثمان بھائی میں بہریہ ٹاؤن لاہور سے ہی ان کے ساتھ منسلک ہوں اور کیو لنکس کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور جہاں تک میں نے اپنا ایکسپیرینس دیکھا ہے جہاں تک میں نے ان کا ایک پروجرس دیکھی ہے ورکنگ کی تو الحمدللہ انہوں نے بہریہ ٹاؤن لاہور میں جیسمن مول کے نام سے سب سے پہلا پروجیکٹ کیا اس کے بعد سفاری ہومز کا انہوں نے پروجیکٹ کیا برانڈوے ہائٹس کے نام سے ان کے دو سے تین پروجیکٹ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایسٹرن ہومز کے نام سے ان کے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اورچرڈ مول کے نام سے ان کا پروجیکٹ چل رہے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کرچی میں یہ ان کا پہلا پروجیکٹ ہے وہ بھی ان کا جو پہلا پروجیکٹ جو لاہور میں انہوں نے جیسمن مول کے نام سے لانچ کیا تھا آج وہی انہوں نے بہریہ ٹاؤن کرچی میں کیا ہے تو کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ان کے ساتھ میرا ایکسپیرینس اچھا رہا ٹائم لیو ڈیلیور کرتے ہیں اور جو ٹائم فریم یہ دیتے ہیں اسی ٹائم پہ یہ ڈیلیور بھی کرتے ہیں اور اپنے ورکنگ کو اپنا مطلب پروگریس میں لے کے آتے ہیں سیکنڈلی اس کی لوکیشن کے بارے میں بتائیں اور اس کی لوکیشن کی امپورٹنس بتائیں کہ کیونکہ یہ ایک کمرشل پروپٹی ہے کتنی امپورٹنٹ لوکیشن پر یہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے دیکھیں پروڈجکٹ کے اوپر ہوتی ہے جیسمن مول ایک مول کے نام سے جیسا ہی یہ لاؤنچ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ٹوٹل ہی کمرشل ایکٹیوٹیز ہوگی اس میں تو اس حساب سے لوکیشن تو یہ خود ہی اپنی بنا لیں گے تو اسی طرح بہریہ ٹاؤن لاہور میں انہوں نے تلوار چوک کے بلکل بیک سائیڈ پہ مین جن آئی وینیو کے بیک سائیڈ پہ انہوں نے جیسمن مول بنایا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی کراچی میں بھی وارکنگ ڈسٹنس پہ نمبر پہ یہ بننے جا رہے ہیں تھرٹین نمبر سے لے کے نائنٹین نمبر تک ٹوٹل سیون پلوٹ ہیں اور مین جنہ کی بیک سائیڈ پہ یہ پلوٹ ہے اور مین جنہ کی بیک سائیڈ پہ اگر آپ لیں سرویس روڑ کو تو تھرٹین نمبر پہ یہ پلوٹ بننے جا رہے ہیں تو آلہمدلہ اس کی لوکیشن بہت اچھی لوکیشن ہے آپ کلاس ہے وارکنگ ڈسٹنس پہ ہے مین پہ اس کے بعد اگر ہم باقی جتنے بھی پروجیکٹ ہیں بہریہ ٹاؤن میں کمیرشن ریلیٹڈ ان کے ساتھ اگر کمپیریزن میں ہم اس کی امپورٹنس کے بارے میں اگر آپ کو کہیں کہ اپنا ایکسپورٹ اپینین دے تو آپ کیا کہیں گے دیکھیں الحمدلہ بہریہ ٹاؤن کرچی میں جتنے بھی پہلے بیلڈرز آئے ہیں کچھ چند کھو بیلڈر کے علاوہ باقی سارے جتنے بھی ہیں آلماس نئے بیلڈرز ہیں اور باقی یہ ہے کہ جیسا کہ ڈومینین ہے ڈومینین نے اور بھی پروجیکٹ کیے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آکے اپنا ایک کام کر کے دکھایا نام بنایا اسی طرح کیو لنکس ہیں کیو لنکس نے اپنا کراچی میں بیسیکلی ان کا فرسٹ پروجیکٹ ہے لیکن یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن لاہور میں یا اسلام آباد میں یہ اپنا ایک نام بنا چکے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ان کا آثورائزڈ بیلڈر ہے یہ بہریہ کا کیونکہ بہریہ آثورائزڈ انہی کو کرتا ہے جو ایک اپنا ان کی پروڈکٹس کو سیل کرتے ہیں یا ان کو اپنا کام کر کے دکھاتے ہیں تو بہریہ انہی کے ساتھ آثورائزڈ ڈیلرز کے ساتھ کام کرتا ہے تو کیو لنکس کا ایک ان کے ساتھ نام جڑا ہوا ہے اور ایک اچھا نام بنا چکے ہیں تو ای ٹھنگ کہ ان پہ ٹرسٹ کرنا بنتا ہے اس کے بعد ابھی ہم ہم تھوڑا سا بیلڈنگ کے انفرسٹرکچر پر بات کرتے ہیں جی جی اس کے جیسے کہ ہم نے بروشیر میں دیکھا ہے کہ فلور پلان انہوں نے مختلف چیزوں کو ڈیڈیکیٹ کی ہوئے ہیں جی جی تو کائنلی تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گئے فلور پلان پر فلور پلان کے حساب سے اگر بات کریں بیسمنٹ گراؤنڈ اور پلس یہ ٹین فلور بننے جا رہے ہیں اور اس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کر دی ہیں سب چیزیں مطلب سیگریگٹ کر دی ہیں کہ بیسمنٹ جو ہے وہ ایک بلکہ لاہور کا جو کہہ سکتے ہو ایک بہت بڑا سوپر سٹور آرہا ہے گروسری سے ریلیٹڈ اسلام سوپر سٹور جو کہ اپنا ایک الہدہ ہی نام بنا چکا ہے لاہور میں اور لائک امتیاز سوپر مارکیٹ امتیاز سوپر مارکیٹ تو اوورال چیزیں اپنے رکھتے ہیں سو یہ جو اسلام سوپر مارکیٹ ہے یہ گروسری سے ریلیٹڈ ہے اور وہ یہ اس کی بیسمنٹ میں اوورال بیسمنٹ میں آرہا ہے گراؤنڈ فلور پہ اس کے آئیں گے برینڈز آئیں گے اور فرسٹ اور سیکنڈ فلور پہ شاپنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی شاپس بن سکتی ہیں وہ آئیں گی تھرڈ فلور پہ اس کے ویڈنگ سے ریلیٹڈ جو بھی آئیٹم ہوں گی وہ آئیں گی فورت فلور پہ اس کے کیڈز کا ایریا ہے اور فائف اور سکس فلور پہ آئیٹی اس سے ریلیٹڈ شاپس ہوں گی اور اس کے اوپر سیون فلور پہ فوڈ کوٹ ہوگا اور باقی جو تین فلور ہوں گے اس پہ شورومز آئیں گے اور اس میں کیو لنکس نے چار جو ہے پیسنجر لفٹ دی ہیں دو کارگو لفٹ دی ہیں باقی جو ہے ایسکیلیوٹر وغیرہ اور باقی سٹیرز وغیرہ وہ آرڈری اس میں انہوں نے فلور پلان کے مطابق دی ہیں اس کے بعد ایک اور ایمپورٹن چیز ہے جیسا کہ شاپ کے سائزز ریٹس ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں انفارم کیجئے ہماری جو ویورز ہیں وہ اچھی سچی انفرمیشن اس سے لے سکیں دیکھیں اس کے گراؤنڈ فلور اور بیسمنٹ کے علاوہ باقی اوورال اوپر جو تین فلور ہیں سیون فلور سے اوپر یا فوڈ کوڈ کو چھوڑ کے باقی فرسٹ فلور سے لے کے اور سکس پلور تک ہم کہہ سکتے ہیں تو سیم سائز ہے کوئی اس میں مطلب چینجنگ نہیں ہے تین سو بیس سکیر فٹ کی شاپ ہے اس میں گراوس نیٹ سب ملا کے ہے اس میں کوئی پارکنگ کے چارجز نہیں ہیں اوورال جتنا بھی ہے تین سو بیس سکیر فٹ کی شاپ ہے اور ریزنیبل پرائیسز میں ہیں تو اس میں کہہ سکتے ہو کہ گراؤنڈ اور بیسمنٹ پانسو چالیس سکیر فٹ سے لے کے چھے سو چالیس سکیر فٹ تک کی شاپ آپ کو مل جاتی ہیں اس سے بعد سب سے زیادہ امپورٹن کسچن جازبی آپ کے لیے کہ اس پروجیکٹ کی ہائپ کے بارے میں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کو لانچ ہوئے کچھ ہی ٹائم ہوئے لیکن ابھی سے اس کی شاپ سیل ہونا چروع ہو گئی ہے مجھے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ کافی زیادہ اس کے بارے میں کیورس ہوں گے کہ کیوں اس میں اتنی ہائپ ہے اس پر تھوڑا سا اپنا ایکسپورٹ بھی نہیں دیجیگا کہ کیا وجہ ہے اس پروجیکٹ میں ایسی کیا سپاک ہے اس پروجیکٹ میں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے چیز جو رکھی جاتی ہے مین سمجھی جاتی ہے کیونکہ آج کل جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو بھی مطلب انویسٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں جیسا کہ کریڈیویٹی آپ نے کہا بیلڈر کی کریڈیویٹی کیا ہوتی ہے یہ بیلڈر کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سا بیلڈر کہاں پہ کس حساب سے کام کر رہا ہے کس حساب سے اس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور وہ مطلب اس کی ریپوٹیشن کیا ہے تو لاہور سے ریلیٹڈ یہ پہلے پروجیکٹ کر چکے ہیں ایک اپنا پاکستان میں نام بنا چکے ہیں کے لینکس کے نام سے اور انہوں نے اپنے پریویس پروجیکٹ کو دیکھتے ہوئے کیونکہ گوگل پہ بھی آج آپ سرچ کریں تو ان کی ساری جو پروگریس ہے وہ نظر آ جاتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ ہمارے کلائنٹس ہم نے ابھی فیلہال پروجیکٹ کیے اس کی مارکیٹنگ سٹارٹ ہی کی ہے تو لوگوں نے صرف جب نام ہی سنائے کیونکس کا تو لوگوں نے ہمیں کافی ہے اس میں انٹرسٹ شو کیا اور ہم سے الحمدللہ بوکنگ کروانا سٹارٹ کر دی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس کے حوالے سے کافی بات کرنی پڑے تو لوگ خود ہی اس چیز کو فالو کر رہے ہیں خود ہی گوگل پر سرچ کر کے اس کے بیلڈرز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تینکیو اجاز بھائی فار یور ایکسپارٹ اپنین آئی ہوپ ویورز نے اس پروڈیکٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن تھی ان کی کیوریز کافی حد تک لیر ہوگی ہو گئی ہوں گی اور مزید کیوریز کے لیے ویڈیوز میں دیئے گئے نمبر پر فور بوکنگ آپ کانٹیک کر سکتے ہیں تینکیو فی امان اللہ